یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اور ٹھیک یہی مسئلہ مردوں کے ساتھ یہ پیش آتا ہے کہ ہم بستری کرنے کے بعد اگر فوری طور سے غسل کر لیا غسل کرنے کے بعد پھر سے منی کے قطرے نکلے تو کیا پھر سے غسل فرض ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس میں اعتبار جو ہے اس چیز کا ہے کہ ہم بستری کرنے کے بعد کتنی دیر کے بعد غسل کیا گیا اگر ایسا ہے کہ ہم بستری کرنے کے بعد بندہ کم سے کم چالیس قدم چلا ہو یا سو لیا ہو یا پیشاب کر لیا ہو اور اس کے بعد اس نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد اگر منی نکلی تو اس صورت میں اس آدمی پہ پھر سے غسل فرض نہیں ہے کیونکہ یہ جو منی ہے وہ شہوت کی منی سے منقطع ہے اور یہ بعد بھی نکلی اور اگر ایسا ہے کہ ہم بستری کرنے کے بعد وہ بندہ فوراں نہا لیا فوراں سے مراد یہ ہے کہ چالیس قدم تک بھی نہیں چلا نہ اس نے پیشاب کرا نہ کچھ ہم بستری کری فوری طور سے نہا لیا تو اول تو یہ جسم کے اعتبار سے بھی نقصان دے چیز ہے اس کے بعد اگر وہ منی نکلے گی تو اس پہ دوبارہ سے غسل فرض ہو جائے گا تو اس میں نوجوان بہت سارے غافل رہتے ہیں کہ ہم بستری کرنے کے فوراں بعد جو ہے نا غسل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر منی کے قطرے نکلتے رہتے ہیں تو لہٰذا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم بستری کے بعد غسل میں تھوڑا وقفہ لیا جائے کم سے کم پندرہ منٹ بیس منٹ یا پھر اتنا چل لیا جائے چالیس یا ساٹھ قدم سو قدم کے تقریباً تہل لیا جائے جس سے کوئی قطرات یا ذرات جو شہوت والی منی کے ہوتے ہیں وہ نکل جائیں گے اور یا پھر یہ کہ تھوڑا اوپر نیچے زینے پہ چڑھ لیا جائے یا ایڑیوں کے بل تھوڑا سا زمین کے اوپر ایڑی ماری جائے پنجے کے بل کھڑے ہو کے پھر اسے ایڑی تاکہ جو قطرات ہو وہ نکل جائے یا پھر پیشاپ وغیرہ کر لیا جائے تو پیشاپ سے بھی جو قطرات ہوتے وہ نکل جاتے ہیں پھر اس کے بعد ہی غسل کیا جائے تو پھر اس کے نکلنے والی غسل کے بعد نکلنے والی منی جو ہے وہ دوبارہ غسل واجب نہیں کرے گی خاص طور سے مردوں کے اندر یہ معاملہ ہے کہ ان کو اس بات تک خیال لگنا چاہئے کہ فوری طور سے جمع کے فوری طور سے بعد میں جمع کے غسل نہیں کرنا چاہے اور یہ صحت کے لحاظ سے بھی زیادہ برائے یعنی بخار کی ہاتھ پیروں میں کپ کپانی کی بیماری اگر بندے میں لگتار عادت ہے تو ہو جاتی ہے جو لوگ جمع کرنے کے بعد فوراں غسل کرتے ہیں تو ان کو یہ پریشانی رہتی ہے ہاتھ پیروں میں کپ کپا ہٹ ان کے آتی ہے اور بخار کی حرارت بھی بوڈی کے اندر بنی رہتی ہے کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آجائے گا